سنبھل بے ویواد کے بعد جم کر پتھراب ہوا ہے اور اس دوران دونوں پکشوں کے لوگوں کی بیچ میں کئی راؤنڈ فائرنگ بھی کی گئی دونوں طرف سے پتھراب اور فائرنگ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو بائرل ہو رہا ہے ماملہ اسمولی تھانے کا بتایا جا رہا ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے چار لوگوں کی خلاف کیسز کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرام سماج کے زمین پر خبزے کو لے کر دو پکشوں کے بیچ میں بیواد ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تصویریں ہیں کہ گھروں کے چھت پر کھڑے ہو گئے اور ایک پکش تھا سڑک پر تو ایک نیچے سے اوپر کیوں پتھر پھیکتا ایک پکش اوپر سے نیچے کیوں پتھر پھیکتا دو پکشوں میں یہ جم کر پتھراب ہوا اور بیواد بتایا جا رہا ہے کہ پورانا ہی تھا دونوں پکشوں کے بیچ میں یہ زمین پر قبضے کو لے کر ہی ویواد تھا اور گھرام سماج کیا زمین اور اس پر پھر یہاں گھامہ دیکھنے کے لئے اس پر یہ پتھر بازی ہوئی ہے سنبھل میں ویواد کے بعد جم کر پتھراب ہوا ہے اور اس دوران دونوں پکشوں کے لوگوں کی بیچ میں کہی راؤنڈ فائرنگ میں کی گئی دونوں طرف سے پتھراب اور فائرنگ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو بائرل ہو رہا ہے معاملہ اسمولی تھانے کا بتایا جا رہا ہے سوشنا کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے چار لوگوں کی خلاف کیس زمین بتایا جا رہا ہے کہ گھرام سماج کے زمین پر قبضے کو لے کر دو پکشوں کے بیچ میں ویواد ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تصویریں ہیں کہ گھروں کے چھت پر کھڑے ہو گئے اور ایک پکش تھا سڑک پر تو ایک نیچے سے اوپر کے اوپ پتھر پھیکتا ایک پکش اوپر سے نیچے کے اوپ پتھر پھیکتا دو پکشوں میں یہ جم کر پتھراب ہوا اور بیواد بتایا جا رہا ہے کہ پورانا ہی تھا جنہوں پکشوں کے بیچ میں یہ زمین پر قبضے کو لے کر ہی بیواد تھا اور گھرام سماج کیا زمین اور اس پر یہ پتھر بازی ہوئی گئے سنبھل بے ویواد کے بعد جم کر پتھراب ہوا ہے اور اس دوران دونوں پکشوں کے لوگوں کی بیچ میں کئی راؤنڈ فائرنگ میں کی گئی دونوں طرف سے پتھراب اور فائرنگ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو بائرل ہو رہا ہے ماملہ اسمولی تھانے کا بتایا جا رہا ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے چار لوگوں کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ گھرام سماج کے زمین پر خبزے کو لے کر دو پکشوں کے بیچ میں بیواد ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تصویریں ہیں کہ گھروں کے چھت پر کھڑے ہو گئے اور ایک پکش تھا سڑک پر تو ایک نیچے سے اوپر کیوں پتھر پھیکتا ایک پکش اوپر سے نیچے کیوں پتھر پھیکتا دو پکشوں میں یہ جم کر پتھراب ہوا اور بیواد بتایا جا رہا ہے کہ پورانا ہی تھا جونوں پکشوں کے بیچ میں یہ سماج کیے زمین اور اس پر پھر یہاں گھابہ دیکھنے کو لے اس پر یہ پتھر بازی ہوئی ہے سنبھل میں بیواد کے بعد جم کر پتھراب ہوا ہے اور اس دوران دونوں پکشوں کے لوگوں کی بیچ میں کہی راؤں فائرنگ میں کی گئی دونوں طرف سے پتھراب اور فائرنگ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو بائرل ہو رہا ہے ماملہ اسمولی تھانے کا بتایا جا رہا ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے چار لوگوں کی خلاف کیسز کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرام سماج کے زمین پر خبزے کو لے کر دو پکشوں کے بیچ میں بیواد ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تصویریں ہیں کہ گھروں کے چھت پر کھڑے ہو گئے اور ایک پکش تھا سڑک پر تو ایک نیچے سے اوپر کیوں پتھر پھیکتا دو پکشوں میں یہ جم کر پتھرہ ہوا اور بیواد بتایا جا رہا ہے کہ پورانا ہی تھا دونوں پکشوں کے بیچ میں یہ زمین پر خبزے کو لے کر ہی بیواد تھا اور گرام سماج کی زمین اور اس پر پھر یہاں گھامہ دیکھنے کو لے اس پر یہ پتھر بازی ہوئی گئے مجھے ہی دو پھر یہاں گئے اور دورہ کرنے ہیں مجھے کون ہے پھر یہاں گئے آٹا جا آٹا جا مجھے